صحیح مسلم حدیث نمبر 497 حضرت ابو حرین رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر میں مومنوں پر بائیس مشقت نہ سمجھتا ایک روایت میں ہے اپنی امت پر مشقت کا بائیس نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواق کرنے کا حکم دیتا صحیح مسلم 498 حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لانے کے بعد کس کام سے ابتدا کرتے تھے آپ نے فرمایا پہلے مسواق کرتے تھے صحیح مسلم 499 حضرت شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے مروی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ ای اقدس میں داخل ہوتے تو مسواق کے ساتھ ابتدا کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ سو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ مسواق کا کنارہ آپ کی زبان مبارک پر تھا موسیقا